رحمان الرحیم السلام علیکم ناظرین میں حلیب اسوی پروگرام اہل بیت در قرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج تین شوال ہے بارہ اپریل ہے اور جمعہ کا روز ہے پرودگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پرمید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وآلہ محمد علیہ السلام کے خیر وآفیس ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمٹ کل میں یہ پروگرام ایک تسلسل کے ساتھ ایک سلسلے کے ساتھ تاریخی جو اسناد ہے وہاں پہ خدمت میں پیش کرنا ہے مارا موضوع ولایت عمیر المومنین حضرت علی ابن عبیت علیہ السلام در قطوبے اہل سنت جو عالم اسلام کی معتبر ترین کتابیں جانی جاتی ہیں اس میں کہاں کہاں پر مولا عمیر المومنین حضرت علی ابن عبیت علیہ السلام کی ولایت کا تذکرہ حدیث غدیر اور مختلف چیزیں موجود ہیں ان کو کس طرح سے نقل کیا گیا ان کا اصل متن اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں سلسلے کے ساتھ پیش کی جاری اور اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمیشہ یہ طرح آپ کی پسندیدہ ترین شخصیت یقین آپ کی شخصیت کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے ودرس حوز علمیہ جناب آیت اللہ سید نسیم عباس نشوی صاحب اس وقت ہمارے صاحب نظر اشرف عراق سے موجود ہے قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے عید کی مبارک بات پیش کریں گے خدمت پر سلامت کریں گے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیٰ صاحب سلامت رہیں آپ کو بھی اور تمام مومنین مومنات کو بھی میرے طرف سے عید مبارک جزاک اللہ قبلہ جزاک اللہ قبلہ جہاں سے سلسلے کو منقطع کیا تھا ٹائم ختم ہونے کی بنا پر اس کو وہی سے مربوط کرتے ہیں ولایت امیر المومنین مولا عمیر المومن حضرت علی ابن عبدالی علیہ السلام اور آپ کی خدمت خدمات کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکیہ فرمائے اس میں روح شکاہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمسلین وعلا حال السیدین والقاہرین واللعنت دائمہ لا آتائه مجمعین اما بعدو وقد قال اللہ سبحانه و تعالی فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما وليكم اللہ ورسوله والذین آمنوا اللذین یقیمون صلاة ویعطون الزخاة وهم راقون اللہ واللی العظیم یقیناً ولایت امیر المومنین اور ولایت اہل بیت علیہ السلام اور ان امامت کے عقیدے پہ بہت ساری آیات اور احادیث مبارکہ موجود ہیں کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی زد میں حکمرانوں نے ہر دور میں ان آیات و احادیث کو چھپانے دبانے کی کوشش کی جو ان کے فضائل میں تھی لیکن اس ظلم اس ستم کے باوجود بہت ساری آیات اور روایات حتی شیعہ مسجدر کے ساتھ ساتھ اہل سنت جو معتبر ہے ہر صدی کے علماء نے اس کو ذکر کیا ہے یہ چیزیں ان کی کتابوں میں بکھری پڑی ہیں یعنی کوئی چیز کہیں ہیں کوئی کہیں ہیں تو وہ خاص طور پر لوگ اتنی دکت تحقیق نہیں کرتے ورنہ اگر ان کتب کا متعلق کیا جائے تو بہت ساری ادلہ اہل سنت کے کتابوں میں بارہ امک امامت خلافت ولایت پر موجود ہے اور یہی صلی اللہ ہمارا صاحب کا اہل بیت علیہ السلام کی جو روایات تھی اہل بیت در قرآن کے عنوان سے کافی عرصہ جاری رہا اور انشاءاللہ وہ پہندہ بھی جاری ہوگا لیکن ابھی کچھ عرصے سے ہم اہل سنت محتبر کتابوں سے بارہ امک فضیلت ان کی ولایت خلافت امامت اللہ ذکر کر رہے ہیں تو یہاں پہ ایک آیت سورہ بقرہ 45 نمبر آیت میں جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا یہی لوگ جہنب جانے والے اور اس میں ہمیشہ کہ یہاں پہ اس آیت کے زمن میں ابن المغازلی الشعفعی اپنی کتاب المناقب میں صفحہ 322 اور 323 پہ ایک روایت ذکر کرتے ہیں وہ روایت یہ ہے وہ کہتے ہیں ان ال آیہ یعنی الولایہ بحق علی وحق علی واجب علی العالمین یہ آیت جو ہے مولا سیاہ آئے جتنے بھی آئمہ خدا کی طرف سے ان کو بنایا گیا جن کو رسول کا خلیفہ بنایا گیا وہ سب آیات اللہ ہیں اور مولا علی فرماتے ہیں آنا آیات اللہ 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 سب بڑی آیت میں علی ابن ابی طالب ہوں اور میراج کے حوالے سے جو بعض آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآل وآل سلم نے اللہ کی بڑی آیت کو دیکھا اب ایک سمپل سو قویسٹن ہے تمام ناظرین سے تمام مسلمان سے کہ سب سے بڑی آیت آیت کا معنی نشانی یعنی اللہ کی وجود پہ اللہ کی صفات پہ اللہ کی قدرت پہ اللہ کے علم پہ یہ تمام مخلوق اس خالق کی قدرت و علم کی نشانی ہے کوئی چھوٹی آیت ہے کوئی چھوٹی نشانی ہے کوئی مخلوق بڑی نشانی اب اللہ نے جب میراج پہ بلایا چاہے وہ فرشتے ہوں چاہے وہ جنت ہو چاہے وہ جتنی بھی مخلوقات تھیں وہ آیتیں تو تھی خدا کی لیکن آیت اللہ القبرہ نہیں تھی تو اس پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو میراج پہ بلا کے کون سی بڑی آیت دکھائی خدا نے قرآن میں یہ بات کی تو سنی شیعہ مفسرین نے محققین نے محدثین نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ عالم انوار میں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم کا مقام تھا اور جو مولا مقام تھا اسی مقام کو دوبارہ دکھانے کے لئے جس آئے قبرہ کو اللہ نے دکھایا اپنے قرب میں ملا کے وہ علی ابن عبی طالب علیہ سلام کی حقیقت اور نورانیت تھی تو یہ وہ مقام ہے جیسے کہ جبریل کہتے ہوئے نظر آئے صدرت المنتحا کے پاس کہ اگر میں ایک اور بھی آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا یعنی جبریل نورانی مخلوق ہے وہ اس قدر کوئی نور کی شدت تھی نور کی وہ وقت تھی کہ جبریل کا نور بھی اس سے آگے برداشت نہیں کر بارا تھا لیکن رسول خدا کا نور قاب قوسین آدنا کے مقام تک پہنچا ہے اور وہ قرب الہی کا جو معنوی مقام ہے اس قرب پہ اللہ نے جس حقیقت دوسری حقیقت کو رسول خدا کو دکھایا اور وہ علی ابن ابی طالب کے نور کی حقیقت تھی اور اس میل سنت میں بھی یہ مسادر موجود ہیں کہ اللہ نے یہ سوال کی اے میرے حبیب تیرے دل میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے سب سے پہلے تو اللہ نے جب کلام کی تو یقینا کلام خدا کسی واسطے سے کرتا ہے موسی علی سلام سے کلام ہوئی درخت کے واسطے سے تو اللہ نے جب اپنے حبیب سے کلام کی اللہ کی کوئی زبان تو نہیں ہماری زبان کی طرح ٹھیک ہے ان ہستیوں کو اللہ نے لسان سے کلام کی اپنے حبیب سے جبریل تو صدرت المنتحہ پہ رہ گئے تھے پھر وہ کون سی ایسی ہستی تھی جس کے ذریعے سے کلام ہوئی یہ ایک الگ ٹاپک لیکن بات آگئی میں نے بات سے بات ذکر کر دی تو اللہ نے جب کلام کی تو رسول خدا نے پوچھا یا رسول اللہ یا الہی انتہ تخاتب نی ام علی سنی مسادر میں بھی یہ ہے شیعہ میں بھی کترہ میں مختلف کتب میں موجود ہے اور مدینہ المعاجز میں بھی شاید یہ روایت یقینا مل جائے تو فرمایا آئی پروردگر تو خطاب کر رہے یا علی خطاب کر رہے تو اللہ نے کہا اے میرے حبیب میں شیعہ ضرور ہوں لیکن مخلوقات جیسی اشیعہ میں علی سے زیادہ کسی کو محبوب نہیں پایا پس میں نے علی کے لہجے اور زبان میں تجھ سے کلام کی تو خدا نے علی کو واسطہ بنایا کلام کرنے کے لئے اور پھر رسول خدا سے پوچھا کہ زمین پہ کس کو اپنا خلیفہ بنا کے آئے کہا علی ابن ابی طالب کو کہا ابھی اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں اہل سنت نے بھی اس کو ذکر کیا تو جی پروردگار کرنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کہا فل تفت تو جب دائیں طرف مڑ کے دیکھا تو علی کھڑے تھے علی کا نور وہاں پہنچ چکا تھا تو نورانی جو شخصیات ہوتی ہیں وہ پلک جپکنے سے پہلے کہیں پہنچ سکتی ہیں ہاں بشری جنبہ الگ ہے نورانی جنبہ الگ ہے یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے آیت آیت کی بات آئی تھی تو باطنی طور پہ انبیاء اور احمہ علیہ کی آیتیں ہیں اور بڑی آیتیں اور علی جو ہے رسول خدا کے بعد سب سے بڑی اللہ کی آیت ہے قدرت خدا کو دیکھ نہ ہو تو علی کو دیکھ لو باب خیبر کو قوت رفعانی سے اکھاڑ کے پھینک دیا جو چالیس دن فتح نہ ہو سکا اتنے مسلمانوں سے بیس گز کے فاصلے پہ پھینک دیا چالیس بندے اس کو مل کے کھول پہ تھے تو یہ آیت قبرہ ہیں یعنی قدرت خدا کا مظہر ہیں ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں رکھ دیا سورہ یاسین کی دل والی سورت جو قرآن کا دل ہے اس دل یہ آیت ہے دل میں اللہ نے دل ہی دل میں یہ بات بتا دی اپنے حبیب کو اور سنی مفسرین نے بھی علماء نے لکھا شیعہ نے کہ وہ امام مبین جس میں اللہ نے ہر چیز رکھ دیا ہر چیز کا علم رکھ دیا وہ علی ابن ابی تعالی میں تو علم کے بھی آیت ہیں قدرت میں آیت ہیں تو یہ ساری چیز ہیں تو یہاں پہ مغازل شافی آل مدین کہہ رہے کہ جو ان آیتوں کو جھٹ لائے گا چاہے وہ انبیاء ہوں چاہے وہ بارہ امہ ہوں چاہے کسی نبی کے عصیاء ہوں وہ اس کا اس کا ٹھکانہ جہنب ہے اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے ولایت علی کی بات کر رہی ہے اور علی کی ولایت تمام مسلمانوں پہ واجب ہے بلکہ تمام عالم مخلوقات پہ واجب ہے عالمین میں جن بھی آتے ہیں عالمین میں سارے انسان آتے ہیں عالمین میں پرندے ہیں عالمین میں ہیوانات ہیں ہر مخلوق پہ اللہ نے محمد اور محمد کی ولایت کو واجب کرا دے اس پہ بڑی تفصیل ہے جو انہوں نے بات کی بڑی دقیق بات کی روایات کی روشنی میں جی موسی صاحب یہاں پہ جو ہے نا میں سمجھت ہوں اتنا ہی کافی ہے اس پہلے سوال کے جواب میں آگی صحیح اگر ولایت امیر محمدین حضرت علیہ بن عبد عبد طالب علیہ السلام کے جو اعلان خدیر ہے اس کی بات کرے تو جو محتبر ترین کتابیں ہیں علم اسلام کی اس میں کہا کہا پہ یہ ملتا ہے اس میں کہا کچھ مختصر سا کچھ مختصر ریفرنسز آپ پیش کر دیں یہ پچھلے ہفتے اس پہ جواب ہو چکا تھا موسی صاحب آپ دوبارہ دیکھیں سوال اس سوال کا جواب تفصیلی پچھلے میں بھی موجود ہے اہل سنت علم دین ہے جناب المودت میں بھی یہ روایت موجود ہے اسی طرح ابن حجر نے لسان مزان میں بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے مزان میں زابی نے بھی اور بہت سار اہل سنت علمان کفایت و تعالی میں سوائے کے مرکم نور الابسار میں تو ایک بہت مہم کرنے لگ جائیں وال انصاف تاب اور سارے انسان مل کے لکھنے لگ جائیں وہ پھر بھی علی کے فضائل کو جمع اور عصا اور شمار نہیں کر سکتے یہ اہل سنت اتنے مہتبر مسادر میں موجود ہے جس علی کے اتنے فضائل ہیں قرآن بھی بیان کر رہے حدیث بھی بیان کر گئے جس کے فضائل جو ہیں دبائے گئے جس کے فضائل اتنے تھے کہ دوستوں نے تقیئے میں چھپائے دشمنوں نے دشمنی میں چھپائے اللہ اور اس کے رسول نے اس لیے چھپائے کہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں کیونکہ خود اللہ کے رسول فرماتے کہ اے علی میں تیرے کچھ ایسے فضائل بیان کرتا اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی امت عیسیٰ کو ابن اللہ کہنے لگی الہ معبود کہنے لگی اگر اس طرح لوگوں کی گمراہی کا خوف نہ ہوتا تو میں تیرے کچھ ایسے فضائل بیان کرتا کہ تو جہاں سے گزرتا لوگ تیرے قدموں کی خاک اٹھا کے اور تیرے وضو کے پانی کے ذریعے سے اللہ سے شفاہ حاصل کرتے تو یہ تو سرسی بات ہو مہت سریعہ موسی صاحب اگلا سوال بلکل وہ کون سے کلمات تھے جن کے ذریعے سے جناب آدم کی دعا قبول ہوئی پچھلے پروگرام کے سوالات دھرا رہے ہیں پچھلے پروگرام کے میں اگلے سوا بات ہوئی اگر بخرا آیت نمبر 39 ہو چکی ہے سور بخرا 41 جی ابھی 41 سے شروع بخرا 41 کی آیت ہے اس میں کیا ارشاد ہوا یہاں سے اس سے اس کو مربوط کر لیں انشاء اللہ 41 میں جو ہے اللہ انشاء فرمار رہا ہے وَعَامِنُوا بِمَا انزلتو مصدقا لِمَا مَحَكُمْ وَلَا تَقُونُ أَوَّلَ قَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّا فَتَّقُون وَعَامِنُوا بِمَا پہلے کافر نہ بن جاؤ اس بات پہ یعنی جو خدا نے نازل کیا اس کا انکار کر دی اور میری آیات سے تھوڑی قیمت جو ہے نا کے لیے آیات کو نہ بیچو اور مجھ سے ڈرو اس آیات مبارکہ میں ابن حجر بڑے معروف عالم دین ہے انہوں نے کہا کہ ایک وفد جو ہے وہ رسول خدا کی خدمت میں آیا سقیف کا وفد تو آپ نے فرمایا لَتَسْلِمَنَّ اَوْ لَعَبْعَس اَوْ لَعَبْعَس رَجُلًا مِنِّ یا تو آپ لوگ اسلام لے آؤ یا میں کوئی اپنا شخص آپ لوگوں کی طرح بھیجوں گا یا فرمایا مثل نفسی یا وہ میری جان میری طرح ہوگا فَلْيَذْرِبَنَّ آنَا وَلَيَذْبِيَنَّ زُرَارِيْكُمْ اور تمہارے بچوں کو قید کر لے وَلْيَا خُزَنَّ اَمْوَالَكُمْ اَهْلِ سُنَّت عَلَيْمَدِينَ لَقْرَا تمہارے اَمْوَال لے لے گا یعنی اسلام لیا ہو یہ تمہارے لئے بہتر ہے ورنہ ایسے شخص کو بھیجوں گا جو تمہارے ساتھ یہ کرے گا یہ روایت مجموع زواید میں موجود ہے جو پڑھ رہا ہوں اہل سنت عالم دین سات نمبر جل صفحہ اکسو دس خانز عمال چھ نمبر جل صفحہ چار سو خاصائص النسائی صفحہ انیس طبع مصر ریاض النظرہ جل نمبر دو صفحہ اکسو چون ست زخیر العقبہ چفایت الطالب القش بطبیان السوائف المہر صفحہ اکسو چھ ست یہ ساری اعلی سنت کی کتاب ہیں عمر نے کہا جب رسول خدا نے فرمایا کہ میں اس شخص کو بھیجوں گا جو تمہارے ساتھ یہ سلوک کرے گا عمر نے کیا کہا اللہ کی قسم میں اس دن امیر بننا چاہتا امیر سے مراز یعنی حاکم یعنی رسول خدا مجھے بھیجیں کہ میں ان لوگوں کہو جا کے سبق سکھو اگر اسلام نہیں لاتے وَجْعَلْتُ عَنْصَبْ لَهُ صَدْرِ رَجَانْ يَقُولْ هُوَ وَحَاذَا اور میں آپ نے آپ کو گویا پیش کر رہا تھا کہ رسول خدا کہہ دیں کہ یہ وہ شخص ہے یعنی عمر جس کو میں بھیج رہا ہوں فَرْتَفَتَ إِلَىٰ عَلِي فَأَخَذَ بِيَدْهِ سُمَّ قَالَهُ وَحَاذَا عمر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول خدا نے سقیب خاندان سے کہا کہ علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ یہ وہ شخص علی کہ جس کو میں بھیجوں گا یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر تیار ہو جاؤ اپنے جزا کے لئے تو یہ وہ روایت ہے جو مولا علی کی شان میں اور اس آیت کے زمن میں بھی بعض علماء نے اس کو ذکر کی آئے اور اس کے بعد جو ہے بہت ساری روایات موجود ہیں لیکن اس مقام پہ میں آپ کی خدمت میں یعنی اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اپنے حبیب پہ نازل کیا ہے کس دیت سے امان لیاؤ اس کی نبوت پہ اور اس کے بھائی علی اور علی کی اولاد تییبین کی ولایت اور امامت کی خبر پہ ایمان لے آو مصدقن لیمام من تورات موسیٰ یعنی اس سے پہلے تمہارے پاس جو موسیٰ علیہ السلام کی تورات آئی اس کی بھی تصدیق کرو انہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم النبی سید کے سردار ہیں المؤید بسید الوسیین اور یہ وہ نبی ہیں جو سید الوسیین کے ذریعے اللہ نے ان کی تعاید دی وخلیفت رسول رب العالمین اور اللہ کے رسول کے خلیفہ بھی ہیں فاروق حاضر امہ اس امت میں حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں و باب مدینہ حکمہ حکمت کے شہر کا دروازہ ہیں وہ وسیع رسول الرحمہ اور رسول اللہ رسول الرحمت کے وسیع ہیں یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو اس مقام پہ اس آیت کے زمن میں بھی مولا علی علیہ السلام کا تذکرہ ہے جی موسی صاحب جزا اللہ سورہ بقرہ آیت نمبر 41 کا ذکرہ ہوا سورہ بقرہ آیت نمبر 47 کے زہل میں مقام امیر المومنین حضرت علی ابن طالب علیہ السلام کس طرح سے ذکر ہوا اس پر بھی روشنی ڈال دیا جی یا بنی اسرائی لذکرو نعمت اللہ انعمت علیکم وعنی فضلت کم علی العالمین سورہ بقرہ کی 47 نمبر ورس میں اللہ ارشاد فرما رہے کہ اے بنی اسرائی میری نعمت جو میں نے آپ کی اس کو یاد کرو اور میں نے تمہیں تمام عالمین پر فضیلت دی اس آیت کے زمن میں اہل سنت علماء نے بھی لکھا ہے سب سے پہلے ابن ابی الحدید المعتدلی اہل سنت طالب دن شرع نیج البلاغ کی جل نمبر تین صف اٹھانوے پہ اور اسی طرح ابن المغادل الشافی نے اپنے کتاب مراکہ میں دو سو پینتالیس نمبر صف پہ ایک روایت ذکر کی اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ 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 سلوہ ارشاد فرماتے کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ اگر اس چیز کو آپ تسلیم کر لو تو تم ہلاک نہیں ہوگے کہ تمہارا ولی اور تمہارا امام علی ابن ابی طالب ہے کہ تمہارا مولا اور امام علی ابن ابی طالب ہے یہ حدیث لکھ رہے ہیں فقط ولی کا معنی یعنی یہ دوست کرتے ہیں یہاں امام کا تذکرہ بھی ہے اور اس کی تصدیق کرو فَإِنَّ جِبرِيل اَخْبَرَنِ بِي ذَالِق رسول خدا فرماتے ہیں یہ بات مجھے جِبرِيل نے بتائی کہ علی تمہارے آقا و مولا بھی ہیں تمہارے امام بھی ہیں یہ روایت اس مقام پہ یہ ابن ابی الحدید نے لکھی ہے ایک اور روایت جو ہے وہ ابن حجر نے ذکر کی ہے اپنے کتاب اسی طرح سنن ابن ماجہ سے جل نمبر ایک صفحہ بانوے مسند احمد جل نمبر چار صفحہ ایک سو چون سٹھ اور قمز الامال جل چھ صفحہ اٹھتر پہ ایک اور روایت یہاں پہ موجود ہے وہ یہ ہے رسول خدا نے فرمایا علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں جیسے مولا حسن کے بارے میں فرمایا جناب سیدہ کے بارے فرمایا بز اتمنی وَلَا يُعَدِّي أَنِّي إِلَّا علی میری طرف سے فقط علی ہی پہنچائیں گے یعنی یہاں بہت گہری بات ہے موسی صاحب لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ سے لے لیں رسول تو کہہ رہے ہیں کہ علی سے لے یعنی جو دین پہنچائے گا دین کے علاوہ کیا پہنچانا تھا اور کوئی مال و دولت تو تھی نہیں کہ پہنچانی تھی رسول خدا فرما رہے ہیں کہ میری طرف سے فقط علی پہنچائیں گے یعنی جو دین جو بھی ہوگا وہ فقط علی کے ذریعے سے پہنچے گا اس نے فرمایا آنا مدینة العلم وَعلي باب وَا مَنْ عَرَاد الْعِلْم فَلْيَاتِ الْبَاب کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے جس نے بھی علم لینا ہے وہ علی اس کے دروازے سے لے تو وہاں بھی حاصر قیم کر دیا حکمت و دنائی کی بات کی وہ بھی علی کے پاس سے لیں اب یہاں دین کی بات کریں وہ بھی فقط علی سے لیں یعنی فقط حاصر کر دیا اور یہ اہل سنت مصدر میں میں نے حوالے دے دی تین چار موتبر کتابوں کے سیاہ میں سے سنت ابن ماجہ بھی ہے مسنت احمد بھی اتنی موتبر کتابوں میں رسول خدا نے حاصر قیم کر دیا کہ علی سے لینا ہے قرآن اہل بیت قرآن علی تو ان کے علاوہ کسی اور سے لینے کا حکم نہیں دیا دین اللہ کے رسول نے اور یہ فرمائے ان سے متمسک رہو گئے قرآن علی بیت سے تو گمران نہیں ہوگی لہذا لوگ ادھر ادھر کے طرح ٹھیک ہے اور لوگ بھی محترم تھے دین کی خدمت کے لیے کام کیا کچھ صاحب نے بڑا کام کیا بڑے باوفا نکلے رسول خدا کے اہل بیت پہ ظلم نہیں کیا اہل بیت کے ساتھ رہے مشکلات برداشت کی جان قربان کی امار نے جان قربان کر دی علی کی نسرت میں تو ابو زر کو کوڑے مارے گئے عبداللہ ابنی مسعود فضائل اہل بیت کی حدیثیں سناتے تھے ان کو کوڑے مارے گئے صاحب کو انہوں نے ارض کرنے کے مان بھی لیا جاتا ہے ان حدیثوں کو اس طرح کی حدیثوں کو تو اس کا مانا بالکل واقع کے خلاف ہے کہ سارے صاحبی اس کا مطلب آپ معصوم کہہ رہے ہیں حالانکہ ایک طرف وہ منافق لوگ بھی تھے جو قرآن میں سورہ منافقین کے اس کے بارے میں آئی وہ لوگ بھی تھے جو حق سے جنگ لڑتے تھے علی قرآن کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے اور رسول سے جنگ ہے تو ان کی اقتدا کیسے کرے ہوں یعنی علی کی اقتدا کریں یا علی کے مقابلے میں آنے وال کس کی اقتدا تو یہ حدیث بلکل ناقل کے میار کے مطابق ہے نہ قرآن کے نہ دوسری حدیث کے تو یہاں پہ رسول خدا نے حاصر قیم کر دیا فقط علی میری طرف سے جو دین دیں گے میرے بعد علی اگر آپ نہ ہوتے میرے بعد مومن کی پہچان ہی نہ ہوتی اور کمیل سے خود مولا علی نے فرما اے کمیل ہمارے علاوہ کسی سے دین نہ لینا اگر ہم سے لوگ تو ہم اہل بیت میں سے ہو جاؤ گے ہمارے پیروکاروں اور شیعوں میں سے ہو جاؤ گے اور اسی طرح وَأَمْتَ مِنِّ وَأَنَا مِنِّ کسی روایت میں اہلی آپ مجھ سے اور میں آپ سے ہوں یعنی میرے دین کی بقا آپ سے دین کی بقا حسن سے دین کی بقا حسین سے دین کی بقا سیدہ سے اور اہل بیت سے ہے تو یہ اس مقام پہ پھر آگے جو آیت میں ہے وَأَنِّ فَضَّلْتُكُم أَلَى الْعَالَمِينَ کہ میں نے تمام جہانوں کے آپ لوگوں کو فضیلت دی اس کے زمن میں ایک روایت بہت مہم موجود ہے تفسیر امام اسکری میں برہان میں بیار الانوار کی جل نمبر نو صفحہ تین سو گیارہ برہان کی جل نمبر ایک صفحہ دو صدا تشیع کی یہ روایت ہے تو اس میں روایت یہ ہے اما تفضیل هم فی الدین فلقبو لہم نبوت محمد وولایت علی وآل احمد طیبی کہ دین میں ان کی افضلیت یہ ہے کہ رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نبی ہیں علی اور اس کی اولاد طیبین مولا ہیں یہ دین میں ان کی افضلیت ہے اور پھر فرمائے اما تفضیل هم فی دنیا فینی زللت علیہ ملغمام دنیا میں ان کی فضیل یہ ہے کہ ان کے اوپر بادل سایا کرتا تھا اسی طرح میں ان کے اوپر من و سلوہ بھی نازل کرتا تھا یعنی جس طرح یہ جناب موسیٰ کے زمانے میں ہوا اسی طرح اہل ویت کے لئے بھی جنت سے کھانے آتے تھے بہت ساری روایات اسی طرح میٹھا پانی میں نے ان کو پتھر سے پلایا اور ان کے لئے سمندر کے جیسے موسیٰ کی قوم کے لئے ہوئے اسی طرح ان کے لئے نازل کے لئے بھی یہ ساری کرامتیں تھی تو یہ جو ہے اس حوالے سے روایت موجود ہے جی موسیٰ صاحب اچھا قوم جناب موسیٰ علیہ سلام باہت میں سکر کیا کہ ان کی نجات جو فران سے پروردگار نے دلائی ان کو وہ کس کے صدقے میں ہوئی اس پر بھی روشن ڈالے اور مسادر بھی پیش فرمان ہے بسم اللہ کے بار اس آیت میں سورہ بکرہ کی اس آیت میں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَا فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَا وَأَنْتُمْ تَنزُرُونَ کہ جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کے آگر راستہ بنا دیا سمندر سے اور تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو غرق کیا اور آپ لوگ دیکھ رہے تھے اس آیت کے زمن میں کچھ روایتیں موجود ہیں اور وہ کیا ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں یہ روایت تفسیر صافی میں فیض کاشانی نے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جل نمبر ایک صفحہ ایک سو تیس اور ایک سو انتیس اس میں اس روایت کو ذکر کیا ہے اسی آیت کے زمن میں جو محمد وعال محمد کے فضائل میں آپ کی خدمت میں آذکر رہا ہوں کہ بنی اسرائیل نے جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون اور اس کے لشکر سے بچنے کے لیے وہ اس سمندر اور دریا کے کنارے پہنچے تو اس وقت جناب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے اللہ نے وہی کی جناب موسیٰ کی طرف بنی اسرائیل سے آپ کہیں کہ دوبارہ عقیدہ توحید کی تجدید کریں اور اپنے دلوں میں اقرار کریں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کا جو میرے بندوں میں سردار ہے اور میرے کنیزوں میں بھی سردار ہے وَعْقِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ بِلَایَتْ عَلِيْءِ اَخْ مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ تَيِّبِينَ اور اسی طرح اے بنی اسرائیل اللہ کا حکم موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کہ رسول کے بھائی آخری نبی کے بھائی علی اور اس کی اولادِ تیبین کی ولایت کا بھی دل میں اقرار اور عقد کرو اور پھر فرمایا وَقُولُوا عَلَّا هُمَّا جَوْوِزْنَا عَلَىٰ مَتْنِ حَازَ الْمَا اس اقرار کے بعد پھر دعا کرو پرودگار اس پانی کے اوپر سے ہمیں گزار دیں فَإِنَّ الْمَا يَتَحَوَّلْ لَكُمْ عَرْضًا پس پانی تمہارے لیے زمین ہو جائے گا فَقَالَ لَهُمْ مُوسَى ذَلِكُ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ وہی اپنی قوم کو پہنچائی فَقَالُوا تُورِدْ عَلَيْنَا مَا نَقْرَحْ وَحَلْ فَرَرْنَ مِنْ فِرَعُونِ اِلَّا مِنْ خَوْفِ الْمَوتِ تو قوم موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر تو ہمیں پانی کے اوپر چلانا چاہ رہا ہے تو ہمیں پھر موت کی طرف لے جا رہا ہے یہ کہنا ہوں گے فَقَالُوا اس کے بعد پھر فرمایا وَمَا يُدْرِنَ مَا يَحْدُسْ ہمیں نہیں پتا کہ پانی زمین بنے نہ بنے یہ سارے انہوں نے اعتراضات کی قوم موسیٰ نے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ کو وئی کی فَوَقَفَ وَجَدَّدَا ہاں ایک شخص ان میں سے ایک شخص جو تھا اس کا نام ہے قالب بن جحنہ اس نے کہا کہ جو موسیٰ علیہ السلام حکم دے رہے ہیں میں اس پہ عمل کرتا ہوں اگر باقی قوم نہیں کرتی میں کروں گا تو اس نے کیا کیا وہی تجدید توحید محمد وعال محمد کی ولایت اور رسول خدا کی نبوت پہ اقرار کیا اور اس کے بعد اس نے پروردگار محمد وعال محمد کے صدقے میں مجھے اس پانی سے گزار دے پھر اس نے اپنے گھوڑے کو اس میں ڈالا اور وہ پانی کے اوپر چلانے لگا وَإِذَا الْمَا مِنْ تَحْتِهِ كَأَرْضِ لَيِّنَا تو پانی جو تھا وہ اس مقام پہ جو ہے نا وہ نرم زمین بن گیا تھا حَتَّى بَلَغَ آخَرَ الْخْلِيجِ سُمَّهَادَ رَاقِذَن تو یہ شخص آخر تک پہنچا پھر دوبارہ واپس گھوڑا لے کے آگیا پھر بری اسرائیل سے کہا اَتِعُوا مُوسَى فَمَا حَاذَ الدُّعَا اس شخص نے کہا قالب نے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرو یہ دعا تمہارے لئے جنتوں کی چابی ہے وَمَغَالِكَ عَبَابِ النِّیرَان اور اسی طرح یہ دعا جو ہے تمہارے لئے جہنب کے دروازے باندھ کرنے والی ہے اور یہ بات عم موسیٰ سے کر رہے تھے مقالب وَمُسَنْزِلُ الْأَرْزَاق یہ محمد وعال محمد کا واسطہ دے کہ خدا سے دعا کرنا رزق کو نازل کرنے والی دعا ہے یہ وَلْجَالِبْ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ اور یہ بندوں کو اپنی طرف قریب کرنے کے لئے یہ بہترین دعا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ میں عطا کی ہے بہلے رزا الرحمن المہیمن الخلاق یہ اللہ کی رزا دلانے والی ہے یہ دعا جو مہیمن ہے جو خل کرنے والا ہے فَأَبَوْ وَقَالُوا نَحْنُ لَا نَسِيرُ إِلَّا عَلَى الْعَادِ انکار کیا قوم موسیٰ نے کہاں پانی پہ نہیں چلیں گے بے شک پانی اس کے لئے زمین بنی ہے ہم تو تب داخل ہوں گے جب یہ مکمل پانی ہٹ جائے زمین ہم بن جائے یہی تمام چیزیں یہی تمام چیزیں اس عمت میں نہیں ہوئی اس میں بھی یہ ہوا کہ سوالاک حاجیوں کے سامنے رسول اللہ اعلان کر رہے ہیں بخین 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 بھی کہہ رہے ہیں اور مبارک بات بھی پیش کر رہے ہیں اس کے بعد آ کر پھر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہیں کسی کو نومنیٹ نہیں کیا قاغذ و قلب قلم و قرطاس والا واقعہ آپ کے سامنے آخری وقت میں رسول اللہ کے محافظ شور مبچنک شروع ہو گیا اس کے بعد جا کے سخیفہ پہ بیٹھ یہ سبس عمت میں بھی ہوا جی امبیاء کی نافرمانی جو ہے بالکل آپ نے صحیح نکتہ پوائنٹ اٹھ کیا کہ جو ہلاک ہوئیں پچھلی امتیں قرآن میں ساری بھی ساری بات ہے ہسٹری میں بھی موجود ہے کہ ساری امتیں جو ہلاک ہوتی تھی وہ امبیاء کی نافرمانی سے ہوتی تھی اور آخری نبی کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کی نافرمانی ان کی زندگی میں بھی کی گئی اور آخری وقت میں بھی ان کی کلم دور لکھنے کے لئے کوئی چیز نہیں دی گئی اور ان کی بات کو نہیں مانا گیا اسامہ کے لشکر کے ساتھ بھی نہیں گئے رسول خدا نے آخری وقت میں فرمایا تھا تو یہ نافرمانیاں ہوئیں البتہ اجتماعی عذاب اس لیے نہیں آیا کہ رسول خدا سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی امت پر اجتماعی عذاب لیکن عذاب کے مستحق بن گئے تو یہاں پہ انشاد ہوتا ہے اللہ نے کہا یہ زد پیڑے ہوئے ہیں تو ان کو زمین چاہیے پانی پہ نہیں چلنا چاہتے تو اپنے اصا کو آپ اپنے اصا کو جو ہے نا وہ سمندر پر ماریں وَقُلْ اللہمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَعَالِهِ تَيِّبِين لَمَا فَلَقْتَهُ تو آپ یہ کہیں کہ پروردگار میں درود بھیجتا ہوں محمد و آل محمد پر اور اس سمندر کے پانی کو ہمارے لئے شگافتہ کر دیں فَفَعْلَا فَنْفَلَقَ وَزَهْرَتِ الْعَرْضِ الْآخِرِ الْخَلِيجِ تو زمین جو ہے نا وہ ساری آخری راست تک ظاہر ہو گئی سمندر کے اندر سے فَقَالَا مُوسَى علیہ السلام اُدْخُلُوْهَا موسَى نے کہا آپ داخل ہو جاؤ اب تو زمین نظر آ رہی ہے نیچے سے یہ زمین تو گیلی ہے کہیں ہمیں ایسا خوف ہے ہم اس کے اندر ہی نہ دھنس جائیں فَقَالَ اللَّهَ عزَوَجَلْ يَا مُوسَى قُلْ اللَّهُمَّ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَعَالْهِ الْتَّيِّبِينَ جَفِّفْهَا اے موسَى دعا کی دی اے پروردگار محمد و آل محمد صدقے میں زمین کو خوشک کر دے فَقَالَهَا ریح سبا فَجَّفَت اللہ نے ایک صبح کی ہوا بھیجی اور اس نے اس مٹی کو اس زمین کو خوش کر دیا جو سمندر کے اندر تھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب داخل ہو جاؤ ہم تو بارہ کبیل ہیں اور ہمارے بارہ جاد ہیں فَانْدَخَلْنَا رَامَكُلُّ فَرِيقٍ مِنَّا تَقَدَّوَ صَاحِبَهُ وَلَا نَعْمَنْ وَقُوَ الشَّرْ بَيْنَ نَو کہ اگر ہم سابق اکٹھے ایک راستے سے داخل ہوئے تو یہ نو کہ ہم آپس میں ہی لڑھ جگڑ پر ہیں اور درمیان میں وہاں پہ جگڑہ فساد ہو جائے فَلَوْقَوْنَ لِكُلِّ فَرِيقٍ مِنَّا تَرِيقَ عَلَا حِدَا کہ ہر جگروں کے لئے ہر قبیلے کے لئے الاغ راستہ بنا دیجئے فَامَرَلَّوْا عَيَدْرِ بَلْبَحَر بِعَدَدْ دِهِمْ اس نَتَائِ عَشْرَ ذَرْبَ فِي اس نَتَائِ عَشْرَ مَوْدِيان اللہ نے موسیٰ علیہ السلام حکم دیا کہ بارہ جگہ آپ یہ حساب آ رہے تاکہ بارہ راستے ان کے لئے بند جائیں تو پھر محمد وعال محمد کا واسطہ دیا وہ بارہ راستے بند گئے اور ہر جو ہے نا آپ نے اپنے راستے پہ چلنے لگ پڑا اور یہ وہ اس کنارے تک پہنچ گئے یہ سارا واقعہ اس مقام پہ موجود ہے اور یہاں پہ قَالَ اللَّهَ عَزَوَ جَلْ جَبْنِي اَسْرَيْل فِي اَهْدِ محمد فِي قُمْ لِكَرَامَتْ محمد وَدْ دُعَائِ مُوسَى دُعَانْ تو یہاں پہ جو حکم ہوا کہ یہ سارا جو آپ کے لئے اللہ نے انتظام کیا ہے محمد وعال محمد کے صدقے میں کیا ہے اِنَّ عَلَيْكُمُ الْعِيمَانْ بِمُحمدْ وَعَالَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ اِذْ قَدْ شَاہَتْتُمُوهُ الْعَانْ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو بنایا اس بات کی طرف آپ لوگ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ محمد وعال محمد کے صدقے میں یہ سارا کچھ ہوا ہے لہذا آخری نبی کی نبوت پہ ایمان لے آؤ اور اس کی آل کی امامت اور وسائت و خلافت پہ ایمان لے آؤ اور اس وقام پہ یہ ایک روایت آپ خدمت میں موسیٰ صاحب میں نے پیش کر دی ہے جی سلامت رہیں جزاک اللہ قبلہ جزاک اللہ مظلومیت اہل بیت علیہ وسلم قرآن میں کون سی آیت میں ذکر ہوا کہاں بے مذکور ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بکرہ میں ارشاد فرمایا وَمَا ظَلَمُونَ وَلَقِنْ قَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ کہ ہمارے اوپر انہوں نے ظلم نہیں کیا بلکہ اپنی جانوں کے اوپر خود ظلم کیا ستاوہ نمبر آیت ہے اس آیت کے زمن میں ایک روایت آپ خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں اور یہ شرع نیج البلاغہ میں ابن ابی الحدید المعتذلی نے خطبہ نمبر 144 جل نمبر 9 سفہ 84 ذکر کیا ہے اور فرمایا اس روایت سے اللہ تعالی آزم و عاز و عجل ہے کہ اس کے اوپر کوئی ظلم کر سکے کر نہیں سکتا وَلَقِنْ اُتَالَ خَلَتَنَا بِنَفْسِهِ فَجَعَلَا ظُلْمَنَا ظُلْمَهُ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم اہلِ بیت کے اوپر ظلم کو آپ نے اوپر ظلم قرار دیا ہے وَوِلَایَتَنَا وِلَایَتَهُ اور اللہ نے ہماری ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا ہے جیسے کہ آیتِ بِلَایت میں پھی اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُونَ کہ تمہارا مولا اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور جو مومن ہے یعنی الْآئِمَّ مِنَّا یہ امام باقر علیہ السلام سے روایت یہ آلِ سُنَّتَ آلِهِ وَدِينَ کر رہے ہیں کہ آمَنُونَ سے مراد مومنین سے مراد ہم اہلِ بیت میں سے آئمہ مراد ہیں تو یہ ولایت جو ہے نا اصل تو اللہ کی ہے لیکن ان کی ولایت کو اللہ نے اپنی ولایت قرار دیا رسول اور آلِ رسول کی ولایت اور امامت کو ولایت کو اللہ نے اپنی ولایت قرار دیا ہے اور یہ روایت جیسے کہ میں نے ارد کیا ہے موتدلی آلِ مدین شرعہ نیجل بلاغہ میں لیکھ رہے ہیں امیر المومنین فرماتے ہیں اِنَّ الْآئِمَّ مِنْ قُرَيْش یہ بھی ابن عبی الحدید نے لکھی ہے سارے آئمہ قُرَيْش ہیں غُرِسُ فِي حَازَ الْبَطْن مِنْ حَاشِم تو یہ بنی حاشِم سے یعنی سلسلہ نصب ان کا بنی حاشِم سے لَا تَسْلُحْ عَلَى سِوَاهُم یہ امامت جو ہے نا بنی حاشِم کے اولاد میں سے جو بارہ امام ہیں ان کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ نہیں ہے امامت وَلَا تَسْلُحْ لُبُلَاتْ مِنْ غَيْرِهِم یہ بارہ امہ جو بنی حاشِم سے ہیں سارے امہ ان کے علاوہ کسی اور کو آقا و سردار و مولا نہیں بنایا گیا نا ان کے اندر یہ صلاحیت ہے تو یہ روایت بھی اس مقام پہ اسی آیت کے زمن میں اہلِ سنت عالمِ دین نے لکھی ہے اور پھر ایک اور روایت یہ نابی المودد میں خندوزی حنفی عالمِ دین نے جل نمبر تین صفحہ ایک سو چار پہ لکھی ہے وہ کیا ہے اسی آیت کے زمن میں کہ ہم نے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا یہ لکھتے ہیں عالمِ دین کہ اللہ سبحانہ وتعالی بلاندو بالا اس بات سے کہ اس کے اوپر کوئی ظلم کر سکے ولیکن ادخل ذات الاخدس ادخل ذات الاخدس فین اہل البیت فجعہ علی ظلمنا ظلمہو یعنی مظلومین میں گویا اہلِ بیت کے اوپر ظلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے اوپر ظلم قرار دیا اور یہ روایت جو ہے نا انہوں نے یعنی علیہ السنة علی مدین نے کسی معصوم سے ذکر کی ہے لہٰذا ہمارے اوپر یعنی اہلِ بیت کے اوپر جو ظلم ہے وہ اللہ کے اوپر ظلم ہے جیسے قرآن میں ایک آیت ہے کہ جو لوگ اللہ اور رسول کو عذیت دیتے ہیں اللہ ان پہ دنیا اور آخرت میں لانت کرتا ہے اور ان کے لئے احانت والا عذاب ہے تو یہ عذیت جو خدا کو دی جاری اصل میں رسول کو عذیت جو دی جاری وہ خدا کو عذیت دی جاری من عطا رسول فقد عطا اللہ قرآن میں جس نے رسول کی اطاعت کی گوئے اس نے اللہ کی اطاعت کی تو یہ وہ سارا سلسلہ ہے موسی صاحب کہ اس مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس چیز کو ذکر کیا ہے اہل بیت کے اوپر جو ظلم ہے وہ حقیقت میں جو ہے اللہ کے اوپر ظلم ہے اہل بیت کو عذیت دینا محمد وعال محمد کو عذیت دینا اللہ کو عذیت دینے کے برابر ہے اور اہل محمد وعال محمد کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے محمد وعال محمد کی ولایت اللہ کی ولایت ہے اس طرح بہت ساری عدلہ اس مقام پہ موجود ہیں جی موسوی صاحب اچھا باب ہتہ سے مراد کون ہے اور ہتہ ہتہ کا حکم دیا گیا تھا وہ کیا ہے کہتے گزر جاؤ تھوڑی سی بازرت خوائن لانگ ڈسٹنس کال ہے اور ہمارے ساتھ قبلہ موجود تھے جناب آیت اللہ سے رسیم عباس رچوی صاحب اندرچہ بیشرف اراغ سے اب انشاءاللہ تھوڑی دیر میں دوبارہ کونٹیکٹ ہو جائے گا قبلہ آپ کو بھر آواز آرہی جی جی بالکل تو یہاں پہ آپ نے باب ہیتہ کا سوال کیا تھا وہ قرآن میں تذکر آئے میں پہلے اس آیت کو پڑھ دیتا ہوں پھر کون مراد ہے سنت مسادر سے خدمت میں ارز کر دیتا ہوں سورہ بکرہ کی اٹھاول نمبر آیت میں اللہ سبحان آیاکم وسنزید المحسنین اٹھاول نمبر آیت میں جب ہم نے ان سے کہا اس کریہ میں داخل ہو جاؤ اور دروازے سے سجدے کی حالت میں داخل ہو جاؤ ہم تمہاری خطایا یعنی گلکیوں کو بخش دیں گے اور احسان کرنے والوں کو نیکی کرنے والوں کے لئے مزید بڑھا دیں گے یہ اس آیت کے زمن میں جو اہل سنت مسادر میں روایات ہیں سب سے پہلے سیوتی نے تفسیر دور منصور میں اور اسی طرح ابن ابی شہبہ نے یہ کتاب کا نام مجمول زواید حیسمی نو نمبر جلد میں اور اسی طرح موجم العصد تبرانی کی چال نمبر جلد صفحہ دس پہ اور موجم سغیر تبرانی کی جلد نمبر ایک صفحہ ایک سو چالیس پہ اور اسی طرح نظم دور سمتین اس میں بھی یہ موجود ہے جام سغیر جلال عدد سیوتی کی کتاب ہے اس میں بھی کانز المال میں بھی اور بہت ساری اور کتابوں میں یہ روایت موجود ہے تشیعہ کے مسادر میں فرات القوفی تفسیر صفحہ ایک سو نوے پہ اور تبیان شیخ توسی کی جل نمبر تین صفحہ تین سو اناسی پہ یہ روایت جو خدمت میں آرز کرنے جا رہا ہوں وہ اس آیت کے زمن میں شیعہ سنی مسادر میں موجود ہے امام علی علی سلام فرماتے ہیں کہ اس امت میں ہماری مثال ایسے یہ جیسے نوح علی سلام کی کشتی کی تھی اور دروازے ہتہ کی تھی اب نوح علی سلام کی کشتی کی ایک اور حدیث بھی موجود رسول خدا کی سنن شیعہ کتاب متواتر موتبر مشہور حدیث ہے کہ میری اہل بیت کی مثال نوح کشتی کی ماند ہے کہ جو سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا اور جو پیچھ رہ گیا وہ غر ہو گیا اور گمراہ ہو گیا تو یہاں پہ وہ حدیث بھی ہے یہاں بھی مولا یہی فرما رہے ہیں اور باب حتہ باب حتہ سے جو داخل ہو جائے گا اور حتہ کہتا جائے گا تو اس سے خدا اس کے غلطیاں ماف کر دے گا اب اہل بیت کو باب حتہ سے بھی تشبیر دی گئی اچھا تو یہاں بھی یہی ہے کہ جو ان کو مان لے ان کی امامت کے قرار کر لے خلافت و وسائت کے قرار کر لے تو خدا ان لوگوں کو بخش دے گا اور اسی طرح جو ہے یعنی اور مقام پہ بھی اسی روایت کو ذکر کیا گیا ہے اور وہ دوسری روایت رسول خدا فرماتے ہیں رسول خدا فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کی مثال بنی اسرائیل میں حتہ کے دروازے کی مانے جو اس میں داخل ہوگیا اس کو بخش دیا جائے گا یعنی جو اہل بیت کے دروازے پہ آگیا ان سے دین لے لیا ان کی پیروکاری کر دی تو اس کو خدا بخش دے گا یہ بھی مجموع زواید میں اور مہجم العصد طبرانی بہت سارے کتابوں میں یہ حدیث بھی موجود ہے اور ابھی سعید خدری نے ایک روایت صحابی ہیں رسول خدا سے نقل کی حدیث اور متقی ہندی شافی عالم دین کنز اممال میں اس روایت کو لکھ بہت سار یہ اپیشل سوال کا آپ کا جواب کمپلیٹ ہو چکا ہے باب حد تک مسلم صاحب جی اچھ عمر عبد خطاب اور الخدری نے کہا پر کہا جو کہ مولا عبد مومنین کو جو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں یہ اس کو قطع علی سنطر نے درج کیا اس پہ جی یہ بہت مہم نکتہ موسی کہ اب سعید خدری رسول خدا کے صاحب بھی ہیں وہ ان سے حدیث نکل کر رہے ہیں اور عمر ابن خطاب بھی وہی بات کر رہے ہیں جو رسول خدا سے انہوں نے سنی کون سی کتابوں میں پہلے میں وہ حدیث بیان کر دیتا ہوں پھر اہل سنت کی کتابوں کے حوالے دے دیتا ہوں سب سے پہلے ابو سعید خدری رضوان اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا علی ابن عبی طالب باب حتہ علی ابن عبی طالب حتہ والا دروازہ ہیں جو اس سے داخل ہو گیا وہ مومن جو اس دروازے سے نکل گیا وہ کافر ہو گیا اب ایک بہشتی دروازہ بنایا گیا پاک بطن میں بابا فرید کے مزار کے پاس لوگ سوائی تیک اس دروازے سے جو داخل ہو گیا وہ بہشت میں جائے گا یہ لوگوں کو حقیقت نہیں بتائے گی بابا فرید نے اپنی زندگی میں اہل بیت کا تذکرہ امام حسین کے مجالے سے مسائب برپا کرتے تھے اور انہوں نے اپنے ماتھ سار کو زخمی کیا تھا انہیں مسائب میں جو میں نے ایک مرتبر شخصیت سنا ہے اور اسی غم اور اسی تکلیف میں وہ دنیا سے گئے اور جانے سے پہلے انہوں نے اپنے چانے والوں کو مریدوں کو وسیعت کی کہ یہ اہل بیت کا دروازہ جن کے دو خوغم میں میں دنیا سے جا رہا ہوں یہ جنت کا دروازہ ہے تو لوگوں نے وہ اہل بیت کی بات تو بھول گئے انہوں نے وہاں دروازہ بنا دیا کہ جو اس سے داخل ہو جائے گا کوئی ایسی حدیث کوئی آیت روایت ہے کہ ایک دروازہ بنا دیں اور اس سے گزر جائیں تو بھئی اہل بیت کا دروازہ اور اس روایت میں بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ باب حتہ جو بنی اسرائیل کے لیے تھا وہ اہل بیت کو قرار دیا گیا کہ آپ ان سے دین لیں ان کی کو بخش دیا جائے گا اور جو علی کو چھوڑ دے گا وہ اس نے کفر اختیار کیا یہ سنت کتاب میں ارز کر رہا ہوں ابھی سعید خدری کا بھی یہ قول ہے اور اسی طرح اس مقام پہ میں آپ کی خدمت میں وہ روایت بھی پیش کر دیتا ہوں جو عمر ابن خطاب سے بھی اچھا پہلے میں اس پہلی روایت کے حوالے دے لوں پھر دوسری روایت کے حوالے دوں گا پہلی روایت کو اس مقام پہ جو ذکر کیا گیا ہے اس سے پہلے جو متقی ہندی شافی نے کنز الامال میں اس روایت کو جو ابھی پڑی ہے اس کو موجم العصد طبرانی جل نمبر چار سفہ دس پہ موجم صغیر طبرانی جل نمبر ایک سفہ ایک سو چالیس پہ اور در سمتین میں یہ موجود ہے روایہ حنفی عالم دین نے انہوں نے بھی ذکر کیا ہے اور کنز الامال میں یہ روایت موجود ہے اکمال میں یہ روایت موجود ہے فیض القدیر میں یہ روایت موجود ہے اور بہت ساری شیعہ کتابوں میں بھی فراد کوفی نے اپنی تفسیر میں اور تبیان میں شیخ توسی نے وہ روایت کیا ہے یہی روایت ہے کہ جناب والا جو علی کو مان لے گا وہ امان پا گیا وہ مومن ہے اور جو علی کو چھوڑ دے گا وہ کافر ہے یہ اہل سنت مسادر کے حوا اب یہاں پہ ایک اور روایت ہے ابو بکر بن مردوی اور یہ روایت مناقب علی ابن ابی تعالی میں ابو بکر احمد بن موسی بن مردوی اسفانی صفحہ باتر حدیث سنی حالی مدین چار سدہ سجری میں یفوت ہوئے اور اسی طرح اس روایت کو بہت سارے شیع علماء نے بھی لکھا غیت المرام بہرانی نے سجل نمبر تین سبہ چوہتر پہ باب سنت آلیس بارہ احمہ کے تذکرے میں اور الامامہ میں و اہل البیت میں محمد بیومی نے اس کو لکھا ہے مرکز یہ جو سنیشیہ کتابوں میں روایت کیا ہے روایت یہ ہے کہ ابو سعید خدری کے پاس ایک شخص آتا ہے خوارج میں سے تھا اس کا نام ابو حارون العبدی تو ابو سعید خدری نے ایک بات کی کہ لوگوں کو پانچ چیزوں کو حکم دیا گیا چار چیزیں لوگوں نے اس پر عمل کر لیا ایک چیز کو چھوڑ دیا وہ خارجی بندہ کہہ رہا تھا وہ چار چیزیں کیا ہیں نماز ہے یہ چار چیزوں کا حکم دیا گیا کون سی پانچ چیز ہے جو لوگوں نے چھوڑ دی علی کی ولایت کو چھوڑ دیا حالکہ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے پانچ چیزوں کو حکم دیا تھا لوگوں نے چار لے لی ایک چھوڑ دیا یہ صحابی بیان کر رہے ہیں اس خارجی نے کہا کیا علی کی ولایت ان چار چیزوں نماز روز حائی زکاة کے ساتھ فرض ہے علی کی ولایت خید اگر اگر یہ بھی فرض اس کا قیدہ کہ عمر ابن خطاب نے کیا کہا یہ میں پہلے حدیث بیان کر دیتا ہوں اس کے بعد اہل سنت کتابوں کے حوالے حدیث یہ ہے کہ اس مقام پہ عمر ابن خطاب نے جو بات کی وہ یہ ہے کہ علی مولایا و مولا کل مسلم و مسلمان کہ علی میرے بھی مولا ہے اور ہر مسلمان مرد عورت کے آقا و مولا و سردار و حاکم ہیں و مان لیسا بے مولا ہو لیسا بے مسلم کہ جس کے آقا علی نہیں ہے مولا علی نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے یہ بات عمر ابن خطاب نے کی ہے اور کون سی کتابوں میں کی ہے اب میں آپ کو حوالے دے رہوں جو مذہب اہل سنت عمر اور ابو وکر کی ویجاد ہے وہ اس مذہب کا بانی جب خود کہہ رہے کہ جو علی کو مولا اور آقا اور سردار حاکم نہیں مانتا لیسا بے مسلم اب حوالے علی سنت کتابوں کے ہیں اب اس کی بھی اگر نہیں مانیں گے رسول کی نہیں مانیں گے قرآن کی نہیں مانیں گے تو پھر روز قیامت تو مانیں گے جب فرشتے ہیں گے تو اس وقت تو مانیں گے لیکن فائدہ نہیں دے گا تاریخ البخاری القبیر یہ ہے بات جو عمر ابن خطاب کیا ہے تاریخ البخاری القبیر جیل نمبر تین صفحہ چھانوے پہ صحیح مسلم سیاہ ستہ میں سے علی سنت کی مہتبر ترین کتاب باپ فضائل علی رقم دو ہزار چار سو آٹھ دو سو اکسٹھ ہجری میں اس کتاب کے مولف فوت ہوئے اچھے جی تبہ دار الفکر بیروت کی ہے مسند آمد مہتبر ترین کتاب ہے جیل نمبر تین اور صفحہ سترہ پہ جیل نمبر چار صفحہ تین سو چھاسٹھ پہ اسی طرح حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں جیل نمبر تین صفحہ ایک سو نو پہ تین واسطوں سے اس کو ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے اسی طرح زہبی نے بہہ کئی نے کتاب اپنی خصائص علی میں صفحہ چھانوے پہ حدیث نمبر اناسی مسند ابن ابی شہبہ المیار والموازنہ الاسکافی صفحہ نمبر دو سو بارہ حدیث الغدیر میں اسی طرح تمہید العوائل میں الباقلانی نے متوفہ سنہ ایک سو تین ہجری کا دوسری صدی ہجری کے ابتدا کا یہ عالم ہے اس نے بھی اپنی کتاب میں اس حدیث کو لکھا صفحہ چار سو تری پن پہ اور اسی طرح جو ہے موسسط القتب السقافیہ اس سے یہ چھپی ہوئی ہے بیروت کی اسی طرح کتاب شواہد تنزیل الحسکانی الحنفی جیل نمبر ایک صفحہ دو سو تفسیر الرازی جیل نمبر بارہ صفحہ انچاس کہا کہ جو علی کو عمر نے یہ بات کی علی کو جو مولا اور آپ کا نہیں مانتا مسلمان نہیں ہے تو یہ اتنی مشہور تعریف مشہور عالم دین مشہور تفسیر اس کی بارہ نمبر جل صفحہ انچاس پہ اور یایو رسول بلگ اے رسول پہنچا دیں جو اللہ نے آپ پہ نازل کیا ہے یہ بھی مولا کی ولایت کے بارے میں آیت آئی اسی کے زمن میں راضی بھی کہہ رہے ہیں قرآن میں یہ آیت آئی اسی طرح تاریخ بغداد جل نمبر آٹھ صفحہ دو سو چوراسی اور اس کے بعد جو ہے السوائق المہرقہ ابن حجر الاسکلانی صفحہ چھبیس کتاب فیض القدیر شر الجامع صغیر جل نمبر چھے صفحہ دو سو اٹھارہ الاربائین فی فضائل امیر المومنین المرقات فی شر المشکات جل نمبر پائیس صفحہ پائیسو چوہتر اور بہت ساری مخطوط کتابیں جو شفی بھی نہیں ہیں مناقب خوازمی ہنفین ستانوے نمبر صفحہ پہ لکھا ہے الریاض والنظرات جل نمبر دو صفحہ دو سو چوبیس الفتوحات علیہ السلامی جل نمبر تین صفحہ تین سو سات شرح المواحف جل نمبر تیرہ صفحہ سات تو یہ وہ سارے اہل سنت کے مشہور محتوار اکثر صدیوں کے علماء کی کتابوں میں یہ عمر کا قول موجود ہے کہ علیہ میرے بھی آقا مولا ہر مسلمان مسلمان مارد عورت کے جو بھی ان کو مولا آقا نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہیں اب وہاں پہ اقرار کر لیا غدیر پہ مبارک بات بھی دی بیعت بھی کی بعد میں سقیفہ میں آکے دنیا کے لیے اور یہ چیزوں کے لیے پھر وہ انکار کر دیا مولا علیہ کی خلافت و امامت و ولایت کا اور ایک اپنی حکومت ووٹوں سے قائم کر لی یہ تھا مسالہ یہ موسی صاحب اس مقام پہ یہ مسالہ آجب بارہ چشمیں جناب موسی علیہ السلام کے قوم کو پتا کیے گئے اور بارہ آئمہ کا اس کے ساتھ کیا رابد بدہ ہے اس پر روشے ٹالتا ہے سورہ بقیہ نمبر آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمائے فَبَدَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُمُ قَوْلُنْ غِيْرِ اللَّذِي كِيلَ لَهُمْ فَانْزَلْنَا لَلَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَائِ بِمَا قَانُوا يَفْسُقُونَ وَاِذَا سْتَسْقَ مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَذْرِ بِأَسَاقَ الحجر فَنْفَجْرَتْ مِنْهُ عِسْنَةَ عَيْنًا قرآن میں ہے کہ جب موسی علیہ السلام نے اسا مارا تو بارہ چشمیں پوٹ نکلے یعنی پتھر کے اوپر جب پانی نکالا ان بارہ قبیلے تھے بارہ چشمیں بارکیف نکلائے تو آپ کے ساتھ بعض روایت میں شے لاکھ لوگ تھے جناب موسیٰ کے ساتھ ان کے لئے بارہ چشمیں آپ نے نکالے یہ تو قرآن میں ہے بارہ چشموں کی بات اب اہل سنت مسادر میں ایک روایت المناقب المیع من طریق العام المنقب الحادی والاربون سو فضائل و مناقب اہل بیت کے اس میں اہل سنت کے رابیوں سے ایک روایت گیارویں ایک آفن حادی والاربون اکتالیس نمبر جو منقبت اور فضیلت ہے مولا علی کی المناقب المیع کتاب کے سفر اٹھائیس و انتیس پہ ایک روایت ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جابر ابن عبداللہ نے سوال کیا یا رسول اللہ ما عدت العائمہ کہ عائمہ کا عدد کتنا ہے پالا یا جابر سالتنی ان الاسلام بے اجمع کہ تُو نے پورے اسلام کا سوال کر دیا یعنی جیس نے بارا عائمہ کو پہچان لیا ان کی معرفت ان کی طاعت تو وہ یا پورے اسلام اس کے پاس آ گیا تُو نے پورے اسلام کا سوال کر دیا یہاں پہ وہ خندق والی حدیث بھی یاد آتی ہے کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے جی تو یہاں پہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا جابر سے وَعِدَّتُهُمْ اِدَّتُ الْعُيُونَ الَّتِي اِنْ فَجَرَتْ مِنْ هُو لِمُوسَىٰ اِبْنِ اِمْرَانِ کہ جب موسیٰ ابن امران نے پتھر پہ اصا مارا تو جو بارہ چشوے نکلے تھے انہی بارہ چشووں کے عدد کے برابر بارہ آئمہ ہیں اور قرآن کی وہ آیت پڑھی فَنْ فَجَرَتْ مِنْ هُو اِسْنَةَ اَشْرَتْ عَيْنًا کہ اس پتھر سے بارہ چشوے نکل آئے اور یہاں پہ ایک اور روایت بھی ہے اور اس روایت کو الکشف وطبیان جل نمبر چار صفہ تین سو نتیس محال متندیل بغوی جل نمبر تین صفہ چار سو چوراسی اس پہ ذکر کیا ہے اہلِ سنت عالمِ دین نے وہ آیت کون سی پڑھی ہے اہلِ سنت عالمِ دین نے آیت کون سی ہے کہ میں آپ سے نہیں مانتا کوئی عجر نہیں مانتا سوائے آپ نے اے قریبیوں کی مودت اور محبت کے اس آیت کے زمن میں جنابِ یعنی یہ امام علیہ السلام سے ایک روایت اہلِ سنت عالمِ دین نے لکھی ہے وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيَا حُسْنَنْ کہ جو ایک حسنہ خوبی نیکی کو اپنا لے گا ہم اس کے اس خوبی میں نیکی میں اضافہ کر دیں گے اِنَّ اللَّهِ غَفُورٌ شَكُورٌ اس حسنہ کی جو بات ہوئی ہے اس آیت میں اس کے زمن میں یہ اہلِ سنت کتابوں کے حوالے سے امام سے ایک روایت تھا ہے الْحَسَنَةُ الْمُوَدَّةُ لِعَالِ مُحَمَّدِ کہ وہ حسنہ وہ نیکی کونسی ہے وہ آلِ محمد کی مودت ہے جو قرآن میں بھی جس کا ذکر ہے اچھا ہم دعا مانگتے ہیں کنوت میں اہلِ سنت بھی دعا مانگتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي دُنِيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً واقعن عذاب بنا پروردگار دنیا میں بھی ہمیں حسنہ عطا کرنا آخرت میں بھی اور جہنم کی آگ سے بچانا اب وہ کون سی حسنہ ہے اس روایت جو الْحَسَنَةُ مَسَادِر میں بھی ہے کہ حسنہ سے مراد آلِ محمد کی مودت ہے تو انسان دعا مانگ رہا ہے پروردگار اس مودت کو دنیا میں بھی ہمیں عطا کرنا اور آخرت میں بھی قائم رکھ رہا ہے اسی مودت پہ تو اس سے ہم جہنم کی آگ سے بھی بچ جائیں گے تو یہ جو ہے اس مقام پہ اس عالم دین نے لکھا بغوی نے اپنی کتاب معالم التنزیل میں جل نمبر تین صفح چار سو چوراسے پہ کون ہے آلِ محمد اہل سنت عالم دین بتا رہے ہیں ہم علی و فاطمہ و عبناءہما صلی اللہ علیہم و فیہ بناظر یہ آیت کو اللہ صلقوں اور انما یرید اللہ والی آیت آگے آ رہی ہے وہ بتا رہے ہیں بغوی عالم دین کہ یہ ان کے بارے میں انازل ہوئی ہے اور پائنٹن پاک اور وہی آلِ محمد ہیں علی و فاطمہ حسن حسین تو انما یرید اللہ کی آیت بھی یہ بغوی کہہ رہے ہیں کہ انہی کے بارے میں یعنی جو طہارت کی گوائی اللہ نے ان کی پاکیز کی عفت طہارت کی گوائی دی ہے قرآن میں یہ آیت فقط ان پائنٹن پاک کے بارے میں آئی کچھ لوگ اس کو بھئی اہلِ بیعت کے کرینے سے دوسروں کو بھی شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں امی سلمہ جیسی نیک بیوی آئی تھی چادر کی نیچے آنے کے لیے تو آپ نے فرمایا تھا کہ تُو نیکی پہ ضرور ہے تُو خیر پہ ہے یعنی اہلِ بیعت کی ولایت پہ ہے ان کی محبت پہ ہے لیکن اس چادر کے نیچے نہیں آ سکتی تو یہ جو پائنٹن پاک کی شان میں یہ آیت آئی اور اتنی روایتیں ہیں سنی شیعہ کتابوں میں کہ یہ آیت ہے اور سنی آلِ مدین یہ اقرار بھی کر رہے ہیں کہ یہ آلِ محمد یہ ہیں پائنٹن پاک جن کی شان میں آیت تطہیر آئی اور پھر بھی لوگ آج کل ڈنڈی مارتے ہیں اس تحقیق کے زمانے میں بھی اور ادھر ادھر سے کہتے ہیں کہ جناب بھائی پچھلی اگلی آیتیں اگر کسی اور کے بارے میں آئی ہیں تو اگر درمیان میں کوئی ایسی آیت اہلِ بیعت تو یہ تو قرآن کا اسلوب ہے جس طرح قرآن نازل ہوا اسی طرح ترتیب نہیں ترتیب اور طریقے سے رسولِ خدا نے دلوائی کہ فلان آیت فلان جگہ رکھ دی جائے امت کا امتحان بھی تھا تاکہ جو قرآن کے وارث ہیں جو قرآن کے مولم ہیں رسولِ اسلام پہ اہلِ مولم اور اس کے بعد اہلِ بیعت یہ مولم سے سمجھیں ورنہ یہ گمراہ ہو جائیں گے اس لیے تو کہاں قرآن اور اہلِ بیعت جی مصوی صاحب سبحان اللہ قبلت سبحان اللہ بارہ چشمے جنہ برحب موسیٰ علیہ السلام کے قبط عطا کیے گیا اس کا کیا ربط آئین مائے اہلِ بیعت اس کا عشبز کے ساتھ اس کو قبلہ بیانت فرما رہے تھے حدیثِ تقلیت اہلِ سنت کی کونسی موتبر ترین کتابوں کے اندر درج ہے اس پر بھی روشت آتے ہیں جی میں پہلے پڑھ دیتا ہوں پھر کتابوں کے حوالے آرز کر دیتا ہوں انہی تارکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے انہی تارکم فیکم سقلین خلیفتین کہ میں تمہارے دو گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اور دونوں خلیفے ہیں دیکھیں یہاں خلیفتین کا لفظ ہے وہ اکثر جان نہیں کیا جاتا بہت وضاحت ہے کہ یہ سقلین میرے خلیفے ہیں دونوں خلیفے ہیں کتاب بھی میرا خلیفہ ہے اللہ کی کتاب اور دوسری اہلِ بیعت اطرت یہ بھی میرا خلیفہ ہے کتاب اللہ و اطرت اہلِ بیعتی ایک اللہ کی کتاب میرا خلیفہ ہے اور دوسرا میری اطرت میری اہلِ بیعت مَا اِن تَمَسَّقْتُمْ بِهِمَا لَن تَذِلُّ بَعْدِ جب تک اِن جی ناظرین تھوڑی سی مازد ہوئیں لانگ ڈسٹنس کالگی وجہ سے جیسے قبلہ سے ہمارا راکتہ پہال ہو جاتا ہے ہم کوشش کریں گے کہ جو بخیہ ہمارا راک پروگرام ہے وہ جن دوقات ہمارے موجود ہیں ان کو ہم تمام کریں محتور ترین عالم اسلام کی کتبوں سے ریفرنسز کے ساتھ تو اگر بڑا کتاب دیا ہے مصادر کے ساتھ مصادر کے ساتھ مصادر کے ساتھ کنٹنیو فرمائیو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آپ کو ہمارے آرہی تو کنٹنیو فرمائیو قرآن اور اہلِ بیت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوضِ کوسر پہ میرے پاس آ جائیں آواز آ رہی مصادر اسے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ وَإِنَّا لَطِیفَ الْخَبِيرَ أَنْبَعْنِ أَنَّهُمَا لَنْيَ اَفْتَرِكَ حَتَّى يَارِدَ عَلَيَّ الْحَوضِ اللہ سبحانہ وتعالہ نے مجھے خبر دے کہ یہ دون جدا نہیں ہو گئے یہاں محضرت خوائے ناظرین مسلسل جو ہے وہ لانگ ڈسٹرچ کال کی وجہ سے آباز جو ہے وہ ذرا ڈسٹرپ ہو رہی ہے اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارا بقیہ ٹائم ہے اس کو ہم مقبل کریں اور جو ہمارے پر پوائنٹس ہیں ان کو پورا آپ کی خدمت میں آپ کے محضر میں بیان کرنے کیونکہ اس میں ہم بہت ہی اہم جو بہتبر طرید قطب اسلامیہ کی ہے اس کے ریفرنسز کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے قبل آپ کا مری آواز آ رہی ہے تو continue فرمائی ہے اس کے زمن میں جو حوالے ہیں مسادر کے وہ بھی آپ کی خدمت پیش کر دیتا ہوں حدیث سکتے ہیں خلاسہ یہی ہے کہ قرآن قبلہ آپ کا کیمرہ بند ہے آپ کا کیمرہ بند ہے کیمرہ کھل لے قرآن اور اہلِ بیت جو ہیں وہ اس مقام پہ جی ناظرین بہت ہمارے پاس رہے گئے ہیں ان کو ہم اگلی نشست میں پورا کریں گے اور ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ان تمام مطالب کو ان تمام حدیث کو ان تمام چیزوں کو جو عالم اسلام یہ معتبر ترید قطب کے اندر آج بھی درج ہے جن کو انعابر سے بیان نہیں کیا جاتا وزاہد امیر المومنی علیہ السلام بیان نہیں کیا جاتے اور جو بھی بیان کی جاتے اس کو مختلف طرح سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اور اس کو چھپایا جاتا ہے تو ہم پوری ریفرنسز کے ساتھ آگے خدمت میں حاضر رہے اور انشاءاللہ اگلے جمعہ کو جہاں سے ہم نے ابھی ایک پروگرام کو ہم متقضہ کر رہا ہے گفتگو کو وہی سے اس کو مربوط کریں گے اور انشاءاللہ اور جو مزید ریفرنسز ہیں وہ اصل مزدر کے ساتھ اور دو در جمعہ کے ساتھ اس کی تفسیر کے ساتھ آپ کے خدمے پیش کریں گے میں پیائی پشکور ہیں اور ممنون کے جناب قبل آیت اللہ سید نصیم عباس نشفی صاحب آپ کے کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ایک برطور پھر اہلے بہتری وی کو دیا اور نازلیسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو اختتان بھی طرف لے کر آنگے پڑھتے ہیں آپ سے اجازت چاہتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ